بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کمرے میں گھر کے کمرے میں بند کر دیا ان کو لاک کر دیا وہاں پر اور ان سے ان کا موبائل بھی چین لیا گیا اور تو اور ان کے خاندان والوں نے لوگوں سے ریکویسٹ کیا کہ خدا رہا ان کو مفتی کہہ کر نہ پکارا جائے صرف عبدالقوی کہا جائے جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہوتا اس سے پہلے دو دن پہلے جو ہے ان کے گھر والوں نے میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کی بہت ہی پریشان تھے انہوں نے کہا ہم اس شخص کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں ہمیں باتیں سننا پڑتی ہے اور یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے اور واقعی ذہنی مریض ہے کیونکہ ایک مفتی جیسے آپ آپ کو لقب ملا اتنے بڑے منصب پر آپ فائز ہے رویت حلال کمیٹی کے آپ ایک میمبر رہے اور اس کے باوجود اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ آپ ویڈیوز بناتے ہیں پھر آپ ان کو بتاتے ہیں اور ہاں ایک اور بات کہ مفتی عبدالقوی نہ صرف ان کا ذہنی توازن خراب ہے دماغ خراب ہے اس کے علاوہ وہ نشائی بھی ہے اور اس کا خود وہ اقرار کر چکے کہ جناب میرے بیگ میں پانچ جو ہے چرس کے سگرٹ ہوتے ہیں ہر وقت اس کے علاوہ میں ریڈ وائن پیتا ہوں یہ والے نشائے کرتا ہوں لڑکیوں کے پاس جاتا ہوں لڑکیاں میرے پاس آتی ہے تو مفتی قوی ذہنی توازن بھی ان کا خراب ہے ان کا دماغ خراب ہے دوسرا وہ نشائی بھی ہے اور ان کے گھر والوں نے جو پریس کامفرنس کی شاید آپ نے نہ سنی ہو میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کل ہی ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں ان لوگوں نے رو رو کر بتایا کہ اس شخص کی وجہ سے ہم پورے محلے میں پورے خاندان میں پورے شہر میں ہم بدنام ہو گئے اب ان کے گھر والوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ لیا مفتی قوی کو ان کے گھر میں ہی ایک کمرے کے اندر بات کی تھی اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ حریم شاہ کو آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ حریم شاہ کے پاس مفتی قوی گئے تھے نہ کہ حریم شاہ مفتی قوی کے پاس گئے پھر حریم شاہ چلے آپ لوگ کہتے ہیں وہ تو دو نمبر ہے اگر وہ دو نمبر ہے تو ایک نمبر بندہ حریم شاہ کے پاس جا کیوں رہا ہے اس کا کیا ارادہ ہے کیا اس نے وہاں جا کر ترامیہ پڑھانی ہے ہم لوگ ٹارگٹ صرف حریم شاہ کو کرتے رہے آخر میں ایک مرتبہ پھر سے میں اسلامی نظریاتی کانسل جتنے ہمارے ملک کے مفتیان کرام ہے علماء ہے مشایخ ہے ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اس معاملے پر آپ لوگ نوٹس لے اور بقاعدہ ایک متفقہ بیانیاں جاری کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ بیان جاری نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو کل کوئی اور مفتی صاحب یا عالم صاحب مولانا صاحب اٹھ کر اس طرح سے ٹک ٹاکس بنائیں گے ویڈیوز بنائیں گے لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں گے پھر وہ وائرل ہوں گے اور ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا کسی ایک شخص کے جگہ سے پورے طبقے کو پورے حلقے کو لیتے ہیں تو آئندہ کوئی اس قسم کا شخص جو اتنے بڑے منصف پر فائز ہو اتنا بڑا لقب اس کے پاس ہو وہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں نہیں کر سکے گا اور اس سے جو باقی علماء کرام ہیں وہ بھی بچ سکیں گے اور اگر آپ نہیں کرتے کچھ تو زائے سے بات ہے اگلے بندے کو بھی موقع مل جائے گا اس کو پتا لگ جائے گا کہ ایسی حرکتیں کرنے سے بدنامی نہیں ہوتی بلکہ نام بنتا ہے اور اس کے علاوہ بہت اچھی خاصی ریٹنگ مل جاتی ہے اور آگے جگہ پر میں تقریریں کرنے جاؤں گا تو اس کے مجھے زیادہ پیسے ملا کریں گے تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور ہم سب نے مل کر سوچنا ہے ان کی فیملی نے بہت ہی اچھا بہت ہی زبردست قسم کا فیصلہ لیا ہے اب فیصلہ لینا ہوگا تو اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتیان کرام علماء مشایخ کو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہر اتوار کو رات دس بجے میں لائف آیا کروں گا اور جمعے کے دن بھی رات دس بجے لائف آوں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پر جو میں نے لنک نیچے دے رہا ہوں انسٹاگرام کا وہاں پر مجھے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور رات دس بجے ایک گھنٹے تک میں آپ سے لائف بات چیت کیا کروں گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات